ہمارا یونٹ ہے گفتگو کے عداب جس طرح کھانا کھانے کے عداب ہوتے ہیں پانے پینے کے عداب ہوتے ہیں اسی طرح گفتگو کے بھی عداب ہوتے ہیں گفتگو کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنا دوسروں کے ساتھ بات کرنا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے تھے نرمی کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر تاکہ دوسروں کو اچھی طرح سمجھ آجائے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی دوسروں سے بات کریں نرمی کے ساتھ اور ہمیشہ آرام کے ساتھ بات کریں آج جو ہم یونٹ پڑھنے والے ہیں اس میں ہمیں گفتگو کے عداب کے بارے میں بتا جائے گا چلیں ہم اپنا یونٹ شروع کرتے ہیں اہم الفاظ ہے پرجوش بات چیت نرمی انتظار اشارہ آج جماعت کے سارے بچے بہت پرجوش ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں استانی صاحبہ کے جماعت میں داخل ہوتے ہی تمام بچے خاموش ہو گئے استانی صاحبہ نے پوچھا بچوں کل آپ نے چڑیا گھر کی سیر کی آج ہم اس پر بات چیت کریں گے سب بچے اپنی اپنی باری اپنی اپنی بات سنانے کے لیے ایک ساتھ بولنا شروع ہو گئے کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی استانی صاحبہ نے جیسے ہی چھپ رہنے کا اشارہ کیا سب بچے خاموش ہو گئے یعنی جب بہت سے لوگ مل کر بولتے ہیں تو بات سمجھ نہیں آتی اور ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اس لئے ہمیں اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے استانی صاحبہ بچوں بات کرنے کے کچھ عداب ہوتے ہیں ایسے بات کرنے سے کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور نہ ہی مکمل ہوگی کیا سب کا اکٹھے بولنا اچھی بات ہے جی نہیں سب پھر بلند آواز سے بولیں تو کلاس یہ ہمارے فرسٹ پیج کی ریڈنگ ہم نے آج کی ہے اور جتنے بھی ورڈ میں نے انڈرلائن کی ہیں ان کے جوڑ کے توڑ آپ نے اپنی کوپی بھی لکھنے ہیں شیٹ بھی اوکے نافیز